بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے آپ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت کے اکابر آئیمہ میں سے ہیں آپ علم تصوف کے بانیان میں سے ہیں تصوف و طریقت کے کئی سلاسل آپ کے ذریعہ سے حضرت علی کرم اللہ وچھو سے جاملتے ہیں ان سلاسل میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کے علاوہ اور بھی کئی سلاسل شامل ہیں مگر بہت سے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آپ تو حضرت علی کرم اللہ وچھو سے ملے ہی نہیں یا آپ نے حضرت علی کرم اللہ وچھو سے کوئی سماہ نہیں فرمایا نہ ہی آپ نے ان سے کوئی حدیث سنی کئی محدثین نے بھی اس بات پر صاف صاف یہی لکھا ہے کہ آپ کا اپنی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وچھو سے سماہ ثابت نہیں مگر یہ بات ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں مکمل طور پر ثبوت اور دلائل کے ساتھ ضرور ثابت کریں گے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وچھو کو دیکھا، سنا، ان سے احادیث روایت فرمائیں اور ان سے بھائد بھی کی اور فیض بھی لیا اگر ہم یہ بات ثابت نہ کر سکیں تو پھر تمام صلاح صلح طریقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی صوفی یا ولی نہیں بچتا لہٰذا ہم اپنی اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ضرور بنائیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں مطالع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پورا نام امام ابو سعید بن حسن یسار البسری ہے آپ کی ولادت بیس ہجری اور وصال 162 ہجری میں ہوا آپ مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام یسار ہے جنہوں نے بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ کے والد اکرامی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے جو کاتبِ وحی بھی تھے اور وزارتِ تعلیم کا کلمدان بھی آپ کے پاس تھا آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہِ محترمہ ہیں حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے دو سال قبل ہوئی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو اپنا لاب دہن آپ کے موں میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اس کا نام حسن رکھو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام رکھا چونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی تو آپ سارا دن آپ کے گھر جھولے میں پڑے رہتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب آپ بھوک سے روتے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو دودھ پلاتی ناظرین اکرام یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ باون سال کی عمر میں دودھ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نہ ہی کوئی ایسا بچہ تھا کہ آپ کا دودھ ہوتا اور باون سال کی اس عمر میں یہ کیسے ممکن ہے اس کا ایک جواب تو یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر دودھ نہ بھی ہو تو اکثر یہ بات تو جربہ میں آئی ہے کہ کئی گھروں میں نانیاں یا دادیاں اپنا دودھ چھوٹے بچوں کے موں میں ڈال دیتی ہیں محس اس لیے کہ ان کو سبر آ جائے اور روتے ہوئے بچے اس سے چپ ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر ہم اسی بات پر اکتفاہ نہیں کریں گے کیونکہ کئی روایات کے مطابق جب آپ کی موں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوجہ محترمہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا دودھ ڈالتی تو آپ کا دودھ اللہ کی حکم سے جاری ہو جاتا لہٰذا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بیٹے ہوئے آپ کی پدائش کے دو سال بعد حضرت امر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس دو سال کے عرصہ کے دوران حضرت امر رضی اللہ عنہ اکثر حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتے جاتے رہتے تھے جب بھی حضرت امر آپ کو دیکھتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور دعا دیتے حضرت امر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے لہذا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پورا دوری خلافت دیکھا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وچھو کی بائد کی اور پھر دو سال کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وچھو کوفہ چلے گئے تب آپ نے بھی بسرہ کا روح کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال تھی اس عرصہ میں آپ نے قرآن و حدیث فقہ اور تفاصیر کا سارا علم صحابہ اکرام سے حاصل کیا آپ کی ملاقات 130 یا 133 صحابہ اکرام سے ہوئی جن میں ستر بدری صحابہ اکرام بھی شامل ہیں 37 ہچری میں آپ بسرہ منتقل ہو گئے جو اس وقت اسلامی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی مرکز تھا بسرہ میں آ کر پہلے آپ نے ہیرے کی تجارت کا کام شروع کیا اس کام میں آپ کو اتنی مہارت حاصل ہوئی کہ یہ کاروبار آپ کے نام کا حصہ بن گیا یعنی آپ کو حسن موتیوں والا کہا جانے لگا آپ کا تجارتی مال یونان استمبول اور دوسرے کئی علاقوں میں جاتا آپ کا ہیرہ خریدنے والوں میں حکمہ اور وزارہ لوگ شامل تھے اس عرصہ کے دوران آپ کی اصاصے بڑھ گئے اور آپ کے مالی حالات کافی اچھے ہو گئے اب خدا کی طرف سے آپ کو اس راستے سے موڑنے کا وقت آن پہنچا تھا ایک دفعہ آپ یونان گئے ہوئے تھے وہاں کے بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار تھا اور ہزار ہاں کوششوں کے باوجود کوئی بھی اس کی جان نہ بچا سکا جب آپ نے یہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دل اس دنیا سے بیہزار ہو گیا اور یاد حق کی طرف پلٹ گیا اس کے بعد آپ نے ہیرے کی تجارت کو خیر آباد کہا اور بسرہ کی جامعہ مسجد میں خطبہ دینا شروع کر دیا آپ وہاں پر نماز پڑھاتے اور لوگوں کو تعلیمات دیتے بہت سے لوگ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور علم حاصل کرتے منقول ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وچھو بسرہ میں تشریف لائے اور تمام وازوں کا واز اور ذکر بند کر دیا اور ساتھ ہی حکم فرمایا کہ تمام ممبر توڑ ڈالے جائیں چنانچہ آپ کی ارشاد کی فوراں تعمیل ہوئی آسان بعد رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا تم عالم ہو یا متعلم خواجہ نے ارز کیا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں بلکہ جو باتیں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہیں میں انہیں خلق کو پہنچاتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وچھو نے آپ کا شائستہ جواب سن کر فرمایا کہ اس جوان کی بات معقول اور نتیجہ خیز ہے جب حضرت علی کرم اللہ وچھو اس مجلس سے تشریف لے جانے لگی تو خواجہ ممبر سے اتر کر آپ کے پیچھے روانہ ہوئے اور آپ کا دھامن پکڑ کر کہا خدا کیلئے آپ مجھے وضو کرنا سکھا دیجئے چنانچہ اس مقام پر جو اب بابل تشت کے نام سے شہرت رکھتا ہے ایک تشت لائیا گیا اور جناب علی کرم اللہ وچھو نے خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ کو وضو کرنا سکھایا ناظرین اکرام یہاں پر اس بات سے یہ مراد نہیں کہ آپ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا بلکہ اس وضو سے مراد وضوِ باطن یعنی باطن کا وضو ہے وضو کرنا تھا کہ دل کی پاکیسگی اور باطن میں مزید نکھار بیدا ہوا اور فیض حاصل ہوا حضرت علی کرم اللہ وچھو کی اجازت سے آپ کو بسرا کا مفتی قرار دے دیا گیا آپ کا وحض سننے والوں میں اور شاکردوں میں محمد ابن سرین بھی شامل ہیں اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے شاکردوں میں شامل ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے خطبہ یا واز کے دورانہ کر بیٹھتے ایک مرتبہ دورانے واز حجاج بن یوسف جو کہ اس وقت کورنر تھا برہنہ شمشیر لیے اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور آپ کے واز کی محفل میں جا بیٹھا اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بسری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے واز میں مشغول رہے چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خاصلتوں کے اعتبار سے اس میں با مسمع ہیں کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اختتام واز کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو آپ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی تھی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سواری ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی اور اگر یہ تمہارے اوپر چڑ گئی تو تمہیں تباہ کر دے گی دنیا کی دوستی نے ہی بدھ پرستی کو جنم دیا ہے جو تیرے سامنے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے ایک دن وہ دوسروں کے آگے تمہاری بات بھی ضرور کرے گا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت خاجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے فرمایا کہ مردہ دلی میں میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے فرمایا کہ دنیا کی جانب راخب ہو جانا آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ نافع علم اکمل علم اخلاص و کنات اور سبر چمیل حاصل کرتا رہے اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کے آخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ بیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہی کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکامِ الٰہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا آپ کی مطلق منقول ہے کہ آپ ہر وقت خوفِ خدا سے لرز دے اور ہمیشہ گریہ اوزاری میں زندگی بسر کرتے کاتبِ حروف نے حضرت سلطان المشایخ کی کلمِ مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جس رات کو خاجہ حسنِ بسری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ آواز برامد ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے آدم و نوح اور آلِ عبراہیم اور اولادِ حسن کو دوسرے لوگوں میں سے چھانٹ لیا ہے جس رات خاجہ حسن کی وفات ہوئی اس شب میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اور ایک منناد باعوازِ بلند پکار رہا ہے کہ خواجہ اپنے خدا کے پاس پہنچ گئے اور ان کا خدا ان سے بلکل خوش اور راضی ہے